کہ اگر آپ کو پیٹ کے درد کے ساتھ یہ سمٹمز نظر آتی ہیں تو آپ فوری طور پر ایمرجنسی میں اپنے ڈاکٹر کے پاس جائیں صحت مند کیسے رہا جائے سائنس کیا کہتی ہے یہ جاننے کے لیے یہ چینل سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو لازمی پریس کریں تاکہ آپ کوئی بھی اپ ڈیٹ مس نہ کریں اسلام علیکم میں ہوں ڈاکٹر کازمی آج کیسے ویڈیو میں میں پیٹ کے درد پر بات کروں گی اور یہ ڈسکس کروں گی کہ پیٹ کا درد کیوں ہوتا ہے اور کیا پیٹ میں ہونے والا درد سیریس ہو سکتا ہے اور کس طرح سے ہم پیٹ کے درد سے بچ سکتے ہیں پیٹ میں ہونے والا درد عام طور پر خطرناک نہیں ہوتا اور یہ کچھ گنوبار ٹھیک ہو جاتا ہے لیکن اگر آپ کے پیٹ میں درد ہو رہا ہے وہ بہت شدید ہے اور وہ بار بار ہو رہا ہے یا وہ کافی دیر سے ہو رہا ہے تو آپ اوری طور پر اپنے ڈاکٹر کے پاس جائیں کیونکہ بہت زیادہ ممکن ہے یہ کسی سیریس وجہ سے ہو رہا ہے پیٹ میں بہت سارے آرگنز ہوتے ہیں جیسے کہ جگر، میدہ، گردے، چھوٹی اور بڑی آنت وغیرہ تو اگر ان میں سے کسی بھی آرگن میں کوئی مسئلہ ہوتا ہے تو ان کی وجہ سے پیٹ میں درد ہو سکتا ہے اسی وجہ سے پیٹ میں درد ہونے کی کئی وجوہات ہوتی ہیں بعض اوقات بیکٹیریاز یا وائرسز کی وجہ سے سٹومک فلو ہو جاتا ہے جس کی وجہ سے پھر پیٹ میں درد ہوتا ہے سٹومک فلو کی جو کامن سمٹمز ہیں ان میں دل خراب ہونا، الٹیوں کا لگنا، بخار کا ہو جانا، پیٹ کا پھول جانا یا گیس ہونا وغیرہ شامل ہیں سٹومک فلو کی وجہ سے ہونے والا پیٹ کا درد کچھ دنوں کے بعد ٹھیک ہو جاتا ہے پیٹ میں درد ہونے کی دوسری وجہ گیس ہے بہت سے ایسے کھانے ہیں جن کی وجہ سے گیس ہو سکتی ہے جیسے کہ گندم، براکلی، پیاز، لسن، دودھ اور دودھ سے بنیوی چیزیں اور کول ڈرنکس وغیرہ پیٹ میں درد ہونے کی ایک وجہ ایسیڈ ریفلکس ہے جب ہمارے میدے میں بننے والا ایسیڈ واپس گلے کی طرف آنا شروع ہو جاتا ہے تو اس کو ایسیڈ ریفلکس کہا جاتا ہے اور اس کی وجہ سے سینے میں جلن ہوتی ہے پیٹ پھول جاتا ہے اور پیٹ میں درد ہوتا ہے بعض اوقات ہماری روز مرہ کی ایکٹیویٹیز کی وجہ سے ہمارے پیٹ کے مسلز پول ہو جاتے ہیں یا ان میں انجری ہو جاتی ہیں جن کی وجہ سے پیٹ میں درد ہوتا ہے مثال کے طور پر وہ لوگ جو پیٹ کی ایکسرسائزز کرتے ہیں تو ان میں کافی چانس ہوتا ہے کہ ان کا مسل ڈیمیج ہو سکتا ہے یا پول ہو سکتا ہے جس کی وجہ سے پھر بعد میں پیٹ میں درد ہوتا ہے اگر کسی کے میدے میں السر ہے تو اس کو بھی پیٹ میں درد ہوتا ہے اور یہ جو پیٹ کا درد ہوتا ہے یہ کافی شدید ہوتا ہے اور کافی لمبے عرصے تک کے لیے رہتا ہے اور یہ میدے کا السر وزن میں کمی کا باعث بھی بنتا ہے ان وجوہات کے علاوہ کانسٹیپیشن کی وجہ سے ڈائریا کی وجہ سے یا فوڈ پویزننگ کی وجہ سے بھی پیٹ میں درد ہو سکتا ہے اگر کسی کو پیٹ کی دائیں جانی نیچلی سائٹ پہ بہت شدید درد ہو رہا ہو تو وہ اپینڈکس کی وجہ سے ہو سکتا ہے اس کے علاوہ گردو میں پتھری اور پتے میں پتھری اگر ہو تو اس کی وجہ سے بھی پیٹ میں بہت شدید درد ہو سکتا ہے اور اگر کسی کو پیٹ کا درد گردو میں پتھری کی وجہ سے ہے تو وہ درد کافی نیچے کی جانی محسوس ہوتا ہے اور کافی شدید ہوتا ہے اور جب وہ یورینیٹ کرتے ہیں تو اس طوران ان کو درد ہوتا ہے اور اگر کسی کے پیٹ میں ہونے والا درد پتے کی پتری کی وجہ سے ہے تو وہ زیادہ تر پیٹ کے سینٹر میں ہوتا ہے اور رائیڈ سائیڈ کے جانب ہوتا ہے اب میں ایسی علامات پر بات کروں گی کہ اگر کسی کو پیٹ کے درد کے ساتھ یہ علامات نظر آتی ہیں تو وہ اس کے لیے میڈیکل ٹریٹمنٹ لیں جیسے کہ اگر کسی کا وزن کافی کام ہوا ہے اس کو کافی تھکاوت ہو جاتی ہے اس میں انرجی نہیں رہتی کافی گھنٹوں یا کافی دینوں سے اس کو کانسٹیپیشن ہے یا جب وہ سٹول پاس کرتے ہیں تو ان کے سٹول میں بلڈ آتا ہے اور ان کے جو پیٹ میں درد ہے وہ کافی عرصے سے ہے وہ اگر پین کلر کی دوائیاں لیتے ہیں تو ان کو آرام آ جاتا ہے لیکن پھر دوبارہ سے وہ درد واپس آ جاتا ہے تو وہ لازمی اس کے لیے میڈیکل ٹریٹمنٹ کروائیں اور اب میں ایسی سمٹمز پر بات کروں گی کہ اگر آپ کو پیٹ کے درد کے ساتھ یہ سمٹمز نظر آتی ہیں تو آپ فوری طور پر ایمرجنسی میں اپنے ڈاکٹر کے پاس جائیں اگر آپ کو پیٹ کا درد اچانک ہوا ہے بہت شدید ہوا ہے اور اس کے ساتھ آپ کو بخار ہو گیا ہے تو آپ فوری طور پر اپنے ڈاکٹر کے پاس جائیں اس کے علاوہ اگر آپ کے سٹول میں خون آ رہا ہے یا آپ کو پیٹ کے درد کے ساتھ بہت زیادہ الٹیاں ہو رہی ہیں اور الٹیوں میں خون آ رہا ہے اور آپ کا پیٹ اتنا سنسٹیو ہو گیا ہے کہ اگر آپ اپنے پیٹ کو ٹچ کرتے ہیں تو آپ کو بہت زیادہ درد ہوتا ہے اور آپ یورینیٹ بھی نہیں کر سکتے تو اس کیس میں بھی آپ فوری طور پر اپنے ڈاکٹر کے پاس جائیں یا اگر آپ پیٹ کے درد کے ساتھ ساتھ آپ بے ہوش ہو جاتے ہیں آپ کو ہوش نہیں رہتا یا آپ کا پیٹ کا درد اتنا شدید ہے کہ اگر آپ بلکل لیٹ جائیں اور بلکل موف نہ کریں تب آپ کا ٹھیک ہوتا ہے پیٹ کا درد یا آپ کا جو پیٹ کا درد ہے وہ وقت کے ساتھ ساتھ بہت زیادہ بگڑ رہا ہے اور آپ کا جو پیٹ کا درد ہے وہ چیسٹ میں ہے اور ساتھ ساتھ وہ آپ کی پسلیوں کی طرف جا رہا ہے تو اس کیس میں بھی آپ اپنے ڈاکٹر کے پاس ایمرجنسی میں جائیں اب میں کچھ ایسی چیزوں پر بات کروں گی جن کو اپنانے سے آپ پیٹ کے درد سے بچ سکتے ہیں مثال کے طور پر آپ ایسے کھانوں سے پرہیز کریں جو کافی سپائسی ہوتے ہیں یا جو فرائیڈ فوڈ ہوتے ہیں یا ایسے کھانے جن میں فیٹ کافی زیادہ مقدار میں ہوتی ہیں تو آپ ان سے تھوڑا دور رہیں اگر آپ میں سے کوئی آٹیفیشل سویٹنرز کا استعمال کر رہا ہے تو آپ اس کا استعمال مت کریں کیونکہ وہ پیٹ میں درد کا باعث بنتے ہیں پانی زیادہ پینے کیونکہ پانی زیادہ پینے سے کھانا اچھے سے حضم ہوتا ہے اور کانسٹیپیشن بھی نہیں ہوتی ایسی گزاؤں کا استعمال زیادہ کریں جن میں فائبر کافی مقدار میں ہوتا ہے جیسے کہ فروٹس سبزیاں اور ہول گرین وغیرہ اور ایکسرسائز آپ بقائدگی سے کریں میں امید کرتی ہوں کہ آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگی ہوگی یہ ویڈیو دیکھنے کا شکریہ اللہ حافظ